مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ نور ربیل اول چادہ سو سو تر تالیس حجری بمطابق پندر اکروبر بہترکیس عیسوی بعنوان جھوکی امید تھی فضیلت الشیخ ڈاکٹر صلاح البدیرہ فضا اللہ ترجمہ باعواز حافظ محمد اقبال راشد تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے دین کو مشروع قرار دیا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو معروف مشہور کروایا اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہو لا شریک کے لئے کوئی سچا معبود نہیں جس نے دین کے حلال کو واجب اور حرام سے منع کیا اور میں گوائی دیتا ہوں کہ بلا شبہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر ایسے صلات و سلام نازل فرمائے جو ہمیشہ اور در پہ پہ در پہ باقی رہیں حمد صلی اللہ کے بعد اے ماندارو اللہ تعالیٰ سے کمہ حق کو ڈرو اور دیکھو برتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے مسلمانوں ہدایت و گمرائی کو پہچانو حق و باطل کو پرخو دنیا کے عرج سوز و سمان اور اس کی خوبصورتی میں مگن ہونے سے اخروی زندگی کی تیاری کو فرموش نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں دوکھے کا شکار ہونے والوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے حرام کردہ امور کو معمولی اور حقیر سمیتے ہوئے برائیاں کی حرام کا ارتکاب کیا اللہ کے عوامر و نواہی کو ٹھکرا دیا نیکیاں کرنا چھوڑ دیں اللہ کی وسط رحمت اور کسرت نعمت سے دھوکھا کھانے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی معافی سے بیجا امید لگانے اور اس کی بخشش و کرم نوازی پر بروسہ کرنے سے گناہوں میں مسلسل ڈوبے رہے اور جب انہیں گناہوں پر ڈانٹا اور ٹوکا جائے تو وہ بخشش و رحمت کے دلال کے پیچھے پر جاتے ان پر بروسہ کرتے انہیں بار بار دہراتے اور گنتے رہتے ہیں اعلانیاں برائیوں کے باوجود بخشش کی امید لگاتے توبہ کرنے سے ٹالمٹول واضح و نصیت سے نفرت گناہوں پر اسرار کرتے اور پہلے گناہوں سے توبہ کے بجائے ویسے ہی گناہوں کو دہراتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا تب تو خوب گناہ کرو جب تمہاری پیشی مہربان و کریم کے حضور ہو اور یہی مغرور دھوکھا کھانے والوں کی عادت گناہوں پر مسر زدی لوگوں کا رویہ اور عذابِ الہی کی دھمکی سے لا پرواہ ان لوگوں کی روش ہے جن کے لئے قضاء مکہ اور دھوکھی با شیطان نے برائیاں کمانا غفلت میں ڈوبنا معصیت کا ارتکاد کرنا اور خاش پرشتی کرنا سجایا اور مزین کر رکھا ہے اور ان کو گمرائیوں میں غرق حطرتوں میں مبتلا اور علت و باطل کے دھوکے میں فنسا رکھا ہے اور ناکام اور جھوٹی امیدوں کا اثیر بنا رکھا ہے اور اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے پھر ان کے بعد ان کی جگہ کچھ نالائک جانشین کتاب کے وارث بنے جو اس حقیر دنیا کا سما لیتے اور کہتے ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا اور اگر ان کے پاس اس جیسا اور سمان آ جاتا تو وہ اسے بھی لے لیتے اس آیت کی تفسیر میں مجاہد کہتے ہیں یعنی دنیا کی جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگتی وہ اسے قابو کر لیتے ہیں خواہ حلال ہو یارام اور تمنہ کرتے ہیں بخش اس کے اور کہتے ہیں ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا اور خورتبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں پر ڈٹے رہنے کے باوجود ان کے ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا کہنے سے دھوکہ کھانے کی بنا پر ان کی مضمت کی ہے اور در حقیقت ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا تو وہ کہتا ہے جو گناہوں پر نادم ہو کر انہیں چھوڑ چکا ہو اور یاد رہے کہ جس عادت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مضمت کی ہے وہ عادت تو ہم سب میں موجود ہیں جیسا کہ بعض بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کے سینوں میں قرآن اسی طرح بوسیدہ ہو جائے گا جس درہ کپڑا قرآنہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور وہ قرآن تو پڑھیں گے مگر بغیر کسی لذتو چاہت کے ان کے لباس بیڑ کے بیڑ کی خال کے اور دل بیڑیاں کے ہوں گے ان کے عمال ہر قسم کے خوف سے خالی اور لالے سے برپور ہوں گے کوتاہی کریں تو کہتے ہیں ان قریب ہمیں اس سے پورا کر لیں گے اور اگر برائیاں کریں تو کہتے ہیں ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا کیونکہ ہم تو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضاد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا کر ایسے لوگ لاتا جو گناہ کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور ان کے گناہ بخش دیا جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں توربشتی کہتے ہیں معمولی سمجھتے ہوئے اللہ کے بارے میں دھوکھا کا شکار ہونے والوں کے خیال کی بنا پر ان گناہوں میں واقع ہونے کی قلت پرواہ کا شکار ہو جاتے حالانکہ تمام انبیاء علیہ وآلہ وسلم کو صرف اس لئے بابوس کیا گیا کہ وہ گناہوں وہ لوگوں کو گناہوں میں پڑھنے اور اس سلسلے میں اپنے نفسوں کو ڈیلا چھوڑنے سے روکے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان تو گناہوں گناہگاروں کے متعلق اللہ کے درگزر اور ان سے شاندار تجاوز کی نشاندہی کی طور پر وارد ہوا ہے تاکہ توبہ و استغفار میں ان کا شوق اور عقوت مزید دبالہ ہو جائیں اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالی جس طرح لوگوں جس طرح نیکی کرنے والوں کے ساتھ اچھا برطاو کرنا چاہتا ہے اسی طرح برائی کرنے والوں سے بھی تجاوز کرنا پسند کرتا ہے ابن قیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں امید کی تین قسمیں دو قسمیں سلاح کے ستائش اور ایک دوکہ ایک دوکہ کھوری اور برائی ہے چنانچہ پہلی دو امید دیں تو ایسے دو آدمیوں کی ہیں جن میں سے ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حطا کرتا بصیرت کی روشنی میں اس کی اطاعت کرے اور پھر اس کے عجر و سوا سے پھر امید رہے اور دوسرا وہ شخص جو گناہ کرے اور اس پر توبہ کرے اور اللہ کی بخشش معافی احسان و جود و کرم دردگزر کا امید وار رہے جبکہ تیسری قسم سے مراد ایسا شخص ہے جو کتاہی اور گناہوں پر ڈٹا رہے اور بغیر کسی عمل کے اللہ کے رحمت کا امید ورہے سو یہی دھوکہ اور جوٹھی تمنا اور حسن بصری کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں امیدوں نے بہکائے رکھا یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے نکلے تو ان کے پاس ایک نیکی بھی نہ تھی اور ان میں سے ایک کہتا ہے میرا اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان ہے حالانکہ وہ جوٹا ہے کیونکہ اگر اس کا گمان اچھا ہوتا تو وہ اچھا عمل کرتا پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا اپنے رب کے بارے میں تمہاری یہ بدگمانی ہی تھی جس نے تمہیں ہلا کر دیا اور بلا کر تم عبدی خسار میں پڑھ گئے اور سعید بن جبہر کہتے ہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ یہ ہے کہ آدمی معصیت نافرمانے پر ڈٹا رہے اور اللہ تعالیٰ سے بکشت کی امید رکھے اور یا یا بن میں آج کہتے ہیں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ گناہوں پر ڈٹے رہنے کے باوجود بلا ندامت و شرمندگی معافی کی امید رکھنا بغیر نیکی کے قرب الہی کی توقع کرنا جہنم کا بیج بوکر جنت کے حصول کا انتظار کرنا نافرمانیوں کے عوض فرما برداروں کا ٹھکانہ تلاش کرنا بغیر کسی عامل کے بدلے کے انتظار بدلے کا انتظار کرنا اور حدود الہی سے تجاوز کے باوجود اللہ عز و جل سے امید قائم کرنا اور عبداللہ بن وسود کہتے ہیں خشیت الہی کے لئے علم کافی ہے اور دھوکہ کھانے کے لئے جہالت سو اے اللہ کے بندے کس گرانٹی نے تجھے دھوکہ کھانے پر عبارہ اور گناہ پر اسرار کی جراحت فرام کی کیا اس کی پردہ پوشی کے احسان یا لمبی مولد سے دھوکہ کا شکار ہوئے یا تمہارے لئے اس کی مدت توبہ بنانے کے لئے جلدی سزا نہ دینے سے تمہیں دھوکہ ہوا اور اگر تو اپنے نفس کی طرف رجوع کرتا تو تمہیں یہ اچھی طرح معلوم ہو جاتا کہ اللہ کی محلت اور پردہ پوشی سے جو اس نے تمہاری برائیت چھپائی اور خوبیہ ظاہر کی ہیں اس پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرو تمام تعریف علی القدیر اللہ کے لئے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار اس کے بندے اور رسول ہیں وہ خود اپنے کام کر لیتے تھے جوتہ سیتے کپڑے سی لیتے آپ پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں ہم دو سنا کے بعد اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈر اس کی اطاعت کرو اس کی نافرمانی سے بچو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے اشیر امید رکھو جو تمہیں اس کی نافرمانی پر جسارت سے بچائے اور اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرو جو اس کی رحمت سے مایوسی کا باعث نہ بنے چنانچہ امید کے ساتھ خوف کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر صرف امن ہی ہوتا اسی طرح خوف کے ساتھ امید کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر صرف مایوسی اور نہ امید ہی ہوتی اور جس نے اپنے نفس پر امید کو سوار کر لیا وہ عمل سے ہاتھ دو بیٹھا اور جس نے خوف کو سوار کر لیا وہ نہ امید و مایوس ہو گیا لیکن کبھی امید اور کبھی ڈر ہی اچھی چیز ہے کیونکہ جو کسی چیز کی امید رکھتا ہو وہ اسے تلاش کرتا اور کسی چیز سے ڈرتا ہو وہ اس سے دور بھگتا ہے اور جو رحمت کا امید مار ہو وہ اس کے سباب کا پیچھا کرتا ہے اور رحمت کے سباب میں سے گناہوں سے توبہ کرنا اور بار بار گناہوں کے باوجود قصر سے استغفار کرنا ہے اور جو کوئی سچی توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور اس کے گناہ مٹا دیا جاتے ہیں حسن بصر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا ہمارے ایک وہ اپنے رب سے شرم نہیں آتی وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے شرم پیدا کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے لہذا تم توبہ استغفار سے نہ اکتانا اور عمر بن عبدالعزیز اپنے خطاب میں فرماتے ہیں اے لوگوں جس سے گناہ کوئی گناہ ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور توبہ کرے اگر دوبارہ ہو جائے تو پھر معافی مانگے اور اگر پھر گناہ ہو جائے تو پھر معافی مانگے کیونکہ یہ گناہ لوگوں کے گلوں کا توق بن چکے ہیں اور اس وقت پوری طرح ہلاکت و بربادی ہو جاتی ہے جب ان گناہوں پر اسرار کیا جائے لہذا ان گناہوں کے نحوسوں سے باہر نکلو شیطان کے جال سے جان چھڑاؤ دھوکہ کھانے سے بچو اور سچے دل سے توبہ استغفار کرو ہادیوں تمام کائنات کے شافع احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو پس جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر اس کے وزدہ رحمت نادل فرمائے گا اے اللہ اے دعاوں کے قبول کرنے والے اے بہت زیادہ فضل کرنے والے یا اللہ مسلمانوں کے مالو عزتوں کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے حاکم اور خادم الحرمین الشریفان کو اپنی پسندیدہ کے کاموں کی توفیق اتا فرما اور اس کے ولی آہد کو بھی اپنی پسندیدہ اور نفع کے کاموں کی توفیق اتا فرما اے اللہ سعودی عرب کی امن و امان کی حفاظت فرما اس کے علاماء اور اس کے بانڈروں کی حفاظت فرما اس کی فوجوں کی حفاظت فرما اے رب العالمین اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ دے ہمارے اموات کی بکشت فرما ہمارے ہماری دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما یا کریم یا عظیم یا رحیم